اسلام علیکم ان کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہو آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور اپنی لائف کے بیسٹ اور بیٹر مومنٹ فن کے ساتھ انجوائی کرتے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک دنیا میں کچھ ایسے ممالک جس کی کرنسی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے اس کے پیچھے وجہ بھی بتاؤں گا کہ اسی کیا وجوہات ہے جس کی ملکہ ہائی کرنسی ریٹ چل رہا ہے آج کل تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ریجنز بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے کون سے ریجنز ہیں جن کے بنا پر بھائی صاحب کی کرنسی بہت ہائی ریٹ پہ ہیں نمبر فس پہ بات کرنا چاہوں گا میں کوئیت دینار کی کوئیت دینار جو اگر ہم نو سو تیرہ روپے اس ایک کوئیت دینار کے برابر ہوتا ہے ہم ایک کوئیت دینار ہم پاکستان میں کر لے تو یہ لگ نو سو تیرہ روپے وہ ہمیں پاکستانی میں مل سکتے پر ٹیکس کٹنے تو وہ لگ بات ہے لیکن نو سو تیرہ روپے چل رہا ہے جو دنیا کی سب سے پاورپل کرنسی ہے تو آپ مان کے چلو کہ اگر آپ ایک لاکھ روپے دیتے ہیں تو بھائی آپ کو ملنے والے ہیں لگ بگ کوئی دس روپے نہیں سو روپے ہاں سو روپے آپ کو مل جائیں گے تو سو روپے میں بھائی آپ ایک یا دو دن مس یا گزارہ کر سکتے ہیں یا تین دن فیت میں ہائی ریٹ ہے دوسرے نمبر پہ میں بات کرنا چاہوں گا بہرین دینار کی جو بھائی صاحب واقعی میں بہت بڑی کرنسی ہے حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں سویت سے کم ہے لیکن بھائی ایک بہرین دینار راؤنگلی ست سو بیالیس روپے کے برابر ہوتا ہے جو کرنسی میں سب سے دو نمبر پر رہے تیسرے نمبر پہ میں بات کرنا چاہوں گا اومانی ریال کی جو ایک پاکستانی ملکہ ست سو ستائیس روپے اگر پاکستانی دے گا تو ان کو ایک ریال منے گا اومان کا اور واقعی میں ایک تف کرنسی اور ایک پاورپل کرنسی ہے بھائی بہت مشکل ہوگا میرے خیال میں وہاں پہ ٹرائولنگ کرنا لیکن وہاں پہ بہت کم دنوں کے لئے لوگ جاتے ہیں عمومن جو چیپ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ اب زیادہ دن گزار سکتے ہیں مزا بھی آتا ہے نا پھر جمپل ایسی کنٹریز میں چلے جاتے ہیں بھائی سابق پیت میں چلے جائیں تو پیت میں بھائی کون سو دن یا ایک سال یا دو سال یا ایک مہینہ یا دو مہینے کون روپے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ دو یا تین دن وہاں پہ لوگ روکتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے جوڑن دینار کی جو لگ بگ تین سو پچند میں روپے کے برابر ہے پاکستانی ایک جو ایک جوڑن دینار تین سو پچند میں کے آس پاس آپ کو ملیں گے پاکستانی جو واقعی میں بہت ہائی کرنسی ریڈ ہے بہت ہائی کرنسی ریڈ بہت زیادہ ہے اور لاس نمبر پر یورو اور پر پاؤنز وغیرہ یہ آتے ہیں ڈالرز وغیرہ آتے ہیں جو ایک ہائی کرنسی ہے واقعی میں آپ پاؤن کہہ سکتے ہیں یورو کہہ سکتے ہیں جو لگ بگ دو دو سو سے تو اوپر ہے دو سو سے نہیں تین سو سے اوپر ہے ٹھیک ہے ڈالر آج کل دو سو پچند میں دو سو اسی لگ بگ ہے تو یورو تو پھر کوئی تین سو سے اوپر لگ بگ ہوگا تو یہ ایک ہائی کرنسی ہے اور ان کے پیچھے سب سے بڑا ریزن ان کا ٹریڈ ہوتا ہے ان کا اتنا زبردست ٹریڈ ہوتا ہے اور ان ٹریڈ کے بنا پر بھائی صاحب ان کی کرنسی بہت ہائی ہوتا ہے اگر میں ان عرب ممالک کی بات کرو تو وہاں پہ تھیل کے کوئے بھائی ہیں بہت زیادہ تیل ہے بہت زیادہ تیل ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے اور بھی عرب ممالک بیسے بھی بہت زیادہ کافی اچھی ہے کافی رچ کنٹری سے ان کی کرنسی واقعی میں بہت زیادہ ہائی ہے اگر میں امریکہ کی بات کریں تو بھائی صاحب ان امریکن کنٹریز میں عموماً بہت زیادہ اچھا ٹریڈ چل رہا ہوتا ہے ان ٹریڈ کے بنا پر کرنسی کاسی ہائی لیول پر چلی جاتے ہیں اللہ کرے کہ ان ممالک اور ہمارے ممالک میں بھی کرنسی ریڈ بڑے تاکہ ہم بھی ٹریول کریں مزے سے اللہ حافظ